کہ جیس کو اللہ نے جیسا بنا دیا حکیم صحیح صاحب بڑے پیارے آدمی تھے بڑی پیاری ہم نونحال پڑھا کرتے تھے بچپن میں آج کل تو بچوں کو کوئی ڈنگی چیزیں پڑھنے کو دینی جاتی ہیں ویڈیو گیم میں لگایا ہوئے بڑی پیاری باتیں اس میں ہوتی تھی نونحال میں تو کسی نے ان کو لکھے دیا میرا قد چھوٹا ہے مجھے کوئی دوہ دیں بڑا ہو جائے انہوں نے کہا یہ بڑا نہیں ہو سکتا آپ اپنی سوش کو بلند کر لو فکر کو بلند کر لو قد کے لحاظ سے آپ چھوٹے ہو کارنامے آپ کے بلند یہ مینویل ہے یہ آٹومیٹک تو کام ایسے کرو کہ چھوٹے قد کے باوجود لوگ آپ کی عزت کرے ہیں چھوٹا قد ہے کام اس کے بڑے بڑے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا قد تھا اور پندلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی پندلیاں تھی دبلے بھی بہت تھے قد کے چھوٹے بھی بہت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اظہار کو نا آدھی پندلی تک رکھا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود تھوڑا نیچے رکھتے تھے ٹکنوں سے اوپر مگر پندلی چھپاتے تھے کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پندلیاں کھولا کرتے تھے انہوں نے کہا میری پندلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں مجھے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے قد بھی چھوٹا اور دولے بھی اور حضرت عمر بڑے قد کے تھے بڑی پرسنیلٹی تھی لیکن عبداللہ ابن مسعود جب مدینہ منورہ آتے حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے سینے سے لگاتے فرماتے ہیں کونیفون ملع علمن چھوٹا سا آدمی ہے علم سے بھرا ہوا ہے علم لمبوں سے زیادہ ہے یعنی لمبے میں تو کیپسٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں زیادہ علم آ سکتا ہے کہا کہ علم لمبوں سے زیادہ کسمیں ہیں ان میں تو بڑا احترام کیا کرتے تھے اور اہلِ کوفہ سے کہتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے کر یہ بندہ تمہارے پاس بھیجائے یعنی ایسے صاحب علم کی مجھے ضرورت تھی مگر میں تمہارے لئے قربانی دے رہا ہوں کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے اپنے پاس رکھو وہ میں تمہیں دے رہا ہوں یہ میں قربانی دے رہا ہوں کتنے چھوٹا حضرت بلال حفشی کو دیکھ لو سیاہ رنگ تھا موٹے ہونٹ تھے لیکن آج جب ان کا نام زبان پہ آتا ہے کیسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو کارنامے کیا تھے سفید تھے